مرحبا علیکم مرحبا علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے میں مہمیر کرتا ہوں کہ سب ٹی ٹائر ہوں گے ہم ہاں سیکنڈ میں لوگ ہے ہم ابھی آئے ہوئے ہیں یہ سامنے بورنگ کی مشین لگئے ہیں ان سے تھوڑی بات چیت کرتے ہیں کیا صاحب کتاب ہے کیا پیسے بگرہ چاہم میں بور بور کے صحیح ہے اور آگے پاہی چلتے ہیں جن کے یہاں پہ گھر کے باہر بورنگ بگرہ اور ہی ہے ان سے بات بغیرہ کرتے ہیں چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یا صاحب کتاب ہے یہ بندے کب سے لگے ہیں پانی بغیرہ کیا سین ہے کب آ رہا ہے پانی ان سے پوچھتے ہیں یہ سامنے عرفان بے بھی کھڑی ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو شکر الحمدللہ سنائے ٹھیک ٹھیک ہے یہ سامنے میں دیکھا ابھی میں گزر رہا تھا میں نے بتایا چلو یہاں پہ اپنا ایک ویلوگ بنا دیتی ہیں اور آپ کی عرفان بے کی پرانی دوستی ہے تو یہ بتائیں کہ کب سے مشین لگی ہوئی ہے یہاں پہ اس مشین کو لگے ہوئے تقریباً چار دن ہو گئے ہیں اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل پانی کا پورے شہر میں کس قدر بہران ہے جی جی گاہے گاہے آپ کو پانی کے ٹنکر چلتے ہوئے نظر ہر علاقے میں آ رہے ہوئے ہیں اس کو بورن کے ذریعے اس مسئلے کو آل کیا جا سکے جی جی تو یہ تقریباً ہم نے بھدھ والے دن مشین لگوائی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد سے یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ آج تک یعنی بروز ہفتہ ٹھیک ہے پچیس تاریخ تک یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تقریباً لگ بھد چار سے پانچ دن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دو سو کی کیونکہ اس کی گہرائی دو سو فٹ ہے ٹھیک ہے اور اسی حساب سے آپ یہ دیکھ رہے ہوئے ہیں یہ پائپ بکرہ رہے ہیں یہ پائپ دو سو فٹ اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے اسی کے لحاظ سے باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ ملتی نہیں جائیں گی ٹھیک ہے تو سوچ رہے ہیں کہ شاید اس کے ذریعے پھوڑا فہا ہمارا پانچ اب ابھی یہاں پہ کیا ٹنکر بکرہ کتنے کا آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹنکر کی مختلف پرائز ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آدھا ٹنکر ڈالواتے ہیں بعض جو ہے پھوڑا ڈالاتے ہیں بعض جو ہے وہ ٹرپل جو تین اس میں ہوتا ہے سلوٹس کے اندر وہ ڈالواتے ہیں جو سب سے چھوٹا وہ چار ہزار کا ہے جو اس سے بڑا آٹھ مزار کا ہے اور اس سے بڑا بارہ ہزار کا مزہ جس کے مختلف ریٹ ہیں یہ مختلف ریٹ کے ساتھ ہیں اب مزہ یہ ہے کہ اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہوگے اندر خاصل ملتی پرائز ہیں لوگ دیتے ہیں مختلف فیملیز ریتی ہیں اب کسی کے دو بچے ہیں کسی کے چارے اسی حساب سے پانی کا کنزپشن بھی ہو رہا ہے لہٰذا اب ایک دفعہ جب چار ہزار کی وہ ڈٹ جاتی ہے ٹنکی تو اس کے بعد تقریباً وہ پانی ان کے پاس چار سے پانچ دن چلتا ہے چار سے پانچ دن کے بعد اگلی چار ہزار کی ٹنکی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اسی حساب سے پانچ سے چھ دفعہ گرتی ہے تقریباً چوبیس ہزار کا یہ ایکسٹر خرچہ ہے جو کہ جتنے بھی لوگ بھی اس میں رہ رہے ہوتے ہیں دو فیملی تین فیملی چار فیملی وہ پھر ملکے اس کو افہولڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ آپ نے بہت اچھا مشروع کیا ہے یہ جو بور کا کیا ہے گار کے بعد پانی بھی آیا جائے گا یہ بجلی کا جو ہے بجلی کا اتنا خرچہ نہیں آتا تو ٹینکر ڈلوانے سے یہ کام بہتر ہے دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ میٹھے پانی کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے اپنے گھر میں ٹینکر ڈلوانا پسند کرتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد 15% ہے ٹھیک ہے 85% وہ اسی solution کی طرف جاتے ہیں کہ بورنگ کروا لی جائے ٹھیک ہے بورنگ کے اندر تقریباً یہ ہوتا ہے کہ آپ کا شروع میں ایک سے ڈیڑھ لاکھ تک کا ٹوٹل خرچ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ کو اس کے بہت سارے بینیفٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کر لیا تھا کر لیا ہے بہت اچھے تو ابھی ہم چلتے ہیں یہ استاد سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صاحب کتاب ہے کیا فوٹ چر رہا ہے اور اسلام علیکم سار کیسے ہیں ٹھیک ہے علیکم السلام کیسے ہیں بھئی اللہ شکر ہے اب یہ بتائیں کہ یہ کب سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور یہاں کراچی کے اندر کتنے دنوں کے اندر پانی آ جاتا ہے یہ بھئی کہیں پہ تین دن لگ جاتا ہے چار دن لگ جاتا ہے یہ بھئی نے کروایا دو سو فیٹ ٹھیک ہے یہاں تو پھر یار بہت آسان ہے تین چار دن لگ جاتا ہے ہمارے گاؤں میں تو مہینوں میں لگی جاتا ہے مشینیں پانی نہیں آتا الٹی یہ جو بھوکی ہوتی ہے یہ ہی گھم ہو جاتی ہے اندر زمینوں کے ملتی نہیں ہے تو پانی یہاں کا کیسا ہے؟ ملتا ہے؟ کھا رہا ہے؟ ابھی چیک نہیں کیا ہے ابھی وہ پیپ آئے پر ہیں ابھی کوئی پانی وغیرہ کا سراح ملا ہے؟ کوئی آیا یا نہیں آیا؟ پانی تو ہے ہی نیچے ملتا ہے؟ پانی ہے ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ یہ آپ کیسے فٹ کر رہے ہیں؟ یہ دھائی سو روپے دھائی سو روپے فٹ چر رہا ہے؟ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے تو کتنا خرچہ وغیرہ آ رہا ہے؟ ڈیزول وغیرہ ملا کے کتنا خرچہ وغیرہ آتا ہے؟ یہ اگر جیسے جیسے اگر مثال دو سو فٹ بندہ بھور کر رہا ہے اس پر کتنا خرچہ آئے گا؟ ضائع ملا کے مسائل مائی ان صاحب نے لسیٰ سامان جو ہم ڈالیں گے؟ یہ آج جائے گا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ اپنا نمبر بغیرہ دے دیں کہ یہاں سے دیکھیں ویڈیوہ دکھیں وہاں سے رابطہ کرنا جائے 0304 703 759 ٹھیک ہو؟ سعیئے؟ نام شویب شویب جمیل ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا نمبر اپنا بتا دیا ہے کسی کو بھی اگر نیڈ ہو اس کام کی تو ضرور ان سے رابطہ کریں یہ ابھی اس ٹائم گلشن جامال میں ہے وہاں پہ یہ بورن کرا کا کام چار رہا ہے اللہ حافظ انشاءاللہ ہم آپ سے ملکات کریں گے ابھی ہمارا بلوگ انڈ ہوتا ہے ہم نے بورن کی مشین ہے ہواں جا رہے ہیں اللہ حافظ بائے بائے